دوستو دکچل پچھل مانسون آنے کے بعد سے لے کر اب تک دکچل بھارت کے پرائیدی پر چھیتر والے راجی اور مدی بھارت کے دکچلی چھیتر میں لگتار بارش میں کمی بنی ہوئی تھی مانسون نے کافی نراج کیا تھا لیکن اس عفتہ جہاں پر بھاری بارش ہونے کی سمبام نہ بن رہی ہے کیونکہ بنگال کی کھاڑی میں اب ایک کے بعد ایک کئی موسمی سسٹم بنیں گے جن کا سیدھا پرواب دکچل بھارت سے لے کر مدی بھارت جس کے بعد پچھل بھارت تک دیکھنے کو ملے گا لیکن اتر پردیش بیہار پچھل مانگال آسم تک پچھلے سال کی تنہائی سال دی سوکے جائیں سیستی تھی سبتہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں پر لگتار بارش میں کمی بنی رہنے کی سنبام نہ بن رہی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دیجور کا موسم پوروان امان اور میں ہوں جیتے اندر دانگی آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسمی سسٹم کی اس سمیں لدھاک جمہو کاسمر کے آس پاس پچھے میں بکسو بنا ہوئی بھئی ایک سائیکلونک سرکولیشن اس سمیں راجستان کے دکچل پچھے میں چیتر کے آس پاس بنا ہوئی اس سمیں مونسون کی اکشیرے کا دکچل کی طرف کسکتے ہوئے اس سمیں راجستان کے بیکنیر بھئی ناغ اور کوٹہ بوندی سے ہوتی ہوئی مردی پردیش کے راجگاڑ راجسین منڈا سے ہوتی ہوئی 36 گاڑ کے راجپور بھومنیز بھر سے ہوتی ہوئی بنگال کی کھاڑی میں بنے سائیکلونک سرکولیشن تک بنے ہوئی ہے بنگال کی کھاڑی میں بنے سائیکلونک سرکولیشن 24 گھنٹے کے بعد کمدواب کے چیتر کے روپ میں بدر سکتا ہے جیسا کہ کل تک ایک کمدواب کا چیتر انڈیسہ پر بنا ہوا تھے بہت کمجور پڑتے ہوئے بیدرکور سائیکلونک سرکولیشن کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ سیر اپ جونٹرپ کی بات کی جائے تو پچیمی تٹیلا کو دکچلی گجرات سے کونکڑ گوہ تٹیی کرناٹک سے کیرل کے اتر ہی چیترے تک بنے ہوئی ہے دوستو 24 گھنٹے کے بعد اور بھی کئی موسم میں سسٹم بننے کی سمباب نہیں بنگال کی کھاڑی کے اتر ہی چیترے میں بنا سائیکلونک سرکولیشن کمدواب کے چیتر کے روپ میں بدلے گا اور مونسون کی اکسیریکہ کا پچیمی سرہ دکچل کی طرف کھسکتے ہوئے راجستان کے جیسل میر بار میر راجستان کے چطول ور سے ہوتا ہوا مدی پردیش کے اوجین بھوپال تک پہنچ سکتا ہے 24 گھنٹے کے بعد بنگال کی کھاڑی کے اتر ہی چیتر موڑیشا کے تٹی علاقوں پر بننے والا لو پردیسر ایڈیا بھی پچیم دسا میں آگے بڑھتے ہوئے دکچلی چھتیگر مہارشتی سے ہوتا ہوا گجرات تک آگے بڑھے گا جس کے پھر واپس مونسون کی اکسیریکہ اپنی سامانی پوزیسن سے دکچل کی طرف بنی رہی گی جس کے چلتے پچیم منگال بیہار سے لے کر اکتر پردیش تک اگلے پانچ دن تک پور بھی ہوا چلے گی اور موسم کئی استانوں پر ساب بن رہی گا جس کے چلتے گرمی امس کی اترتی جہاں پر لگتار بنی رہی گی آئیے اب جانتے ہیں موسم پوربان امان کو اس سمیں مدی اور پچکی مہارت میں سب سے زیادہ بارش کی سمباب نہیں کونکر گوہ مدی مہارشتے کے کئی علاقوں میں باردین سے اترتی بن سکتی ہے جیسا کہ مدی مہارشتے اور تیلنگانہ میں لگتار بارش میں کمی بنی ہوئی تھی جہاں پر بھاری بارش کے چلتے بارش میں کمی کی پورتی ہونے کی بھی سمباب نہیں اگر مدی بھارت کی بات کی جائے تو آنے والے چوبیز ہنٹے کے دوران مدی پردیش کے دکچر پچی میں چیترے بیدرب میں کئی علاقوں میں بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں مدی پردیش کے دھار بڑھوانی برانپور کھنڈباک کھرگوان علی راجپور جھاگوہ میں بھاری بارش ہوگی مانسور رتنام اجین اندور دیبات نردپورم چنوڑا سمنی نرسلپور آگر مالوہ میں گرچہ مکہ ساتھ ہلکی سم مدیم کچھ علاقوں میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں بیدرب کے پچی میں چیترے اکولا باسم یو عطمال امرواتی میں بھی بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں جبکہ بیدرب کے پور بیچیترے مدی دکچڑی چھترے جگڑ میں بھی گرچہ مکہ ساتھ ہلکی سم مدیم بارش ہوگی کچھ علاقوں میں تیج بارش کی بھی سمباب نہیں جبکہ مدی پردیش کے اتر پور بیچیترے ٹیکمگڑ چھترپور ستنا پننا سیدھی سنگرولی مریانہ دھتی اور گوالیان میں کئی استانوں پر موسم ساپ بنے رہی گا اچانک گرچ کسان بھونگ دوانی یا ہلکی بارش کی اتر دیکھنے کو مل سکتی ہے پچی موارت کی بات کی جائے تو جہاں پر کئی علاقوں میں بہت بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں اگلی چوبیس ہنٹے کے دوران گجرات کے پور بیچیتر نفساری بلسار سورت دنگ تاپی میں تیج بارش کئی علاقوں میں بھاری بارش ہونے کی بھی سمباب نہیں جبکہ بھاروچ بڑودرس چھوٹا اودیپور پنچ مل کھیوڑا نردہ داؤود بھابنگر میں ہلکی سمجھم کچھ علاقوں میں تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں جبکہ سورت میں ہلکی بارش جب مودہ بانی ہوگی سیس علاقوں میں کچھ میں موسم ساپ بنے رہی گا چوبیس ہنٹے کے دوران لیکن چوبیس ہنٹے کے بعد سورت کچھ میں بھی اچھی بارش ہونے کی سمباب نہیں اگلے چوبیس ہنٹے کے دوران مہارشت کی بات کی جائے تو جہاں پر کونکڑ چھتر میں بہت بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں رتنگری رائیگر ممبئی تھانڑے پالگر تک بہت بھاری بارش ہوگی لگ بگ ایک سو پچاس میلی میٹر سے لے کر دو سو بیس میلی میٹر تک کی بھاری بارش ہوگی کہیں استانوں پر جلوراب اور بھاری جنسی شتیتی بھی بن سکتی ہے بھئی مہارشت کے ناسک احمد نگر سنبازی نگر ستارہ چلگاں عثمانہ وار لاتور ناندیر پروانی میں کافی تیج کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہونے کی بھی سمباب نہیں جہاں پر بھی جلوراب جنسی شتیتی بن سکتی ہے یعنی پورے مہارشت میں اگلے 48 گھنٹے کے دوران دکچل پچی مانسون سکریہ بنا رہی گا بھئی گوہ میں بھی کافی بھاری بارش ہونے کی سمباب نہیں اتر پچی مبھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر راجستان کے دکچل پور بھی اور مدد چیتر میں کئیستانوں پر تیج بارش ہونے کی سمباب نہیں ہودے پور راجستان میں موسم کا مجاج بدلے گا پہنی پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے اتر پچی مچے ترن تارن امرت سر گرداز پور پٹانکوٹ ہو سیار پور میں ہلکی سمدیم کچھ علاقوں میں تیج بارش ہوگی اسی پرکار جمعو کاسمیر ہماجر پردیس کے دکچل پچی مچے ترن میں بھی گرچ مکستان تیج بارش ہوگی اتر ہی چیتر میں ہلکی سمدیم بارش ہوگی جبکہ اترکن کے کچھ علاقوں میں گرچ مکستان ہلکی کچھتانوں پر مدیم بارش ہونے کی سمباب نہیں لڑڈاک میں موسم صاحب بننا رہے گا دکچلی چھتر میں ہلکی بارش کی سمدیم بن سکتی ہے پنجاب کے بعد ہریارہ کی بات کی جائے تو جہاں پر ہریارہ کے ہزار بیوانی مہندرگڑ میں بھی ہلکی بارش ہونے کی سمباب نہیں پچی میں اتر پردیس کے آگرام اترہ اٹھابا لالیتوری اٹھا بجنور جالون میں گرچ کے ساتھ بوندہ بانی کچھ سستانوں پر ہلکی بارش ہوگی جبکہ اتر پردیس کے سمباب نہیں گرمی امس کی سستیتی بنی رہی گی راجزنی ڈلی میں بھی گرچ کے ساتھ بوندہ بانی دیکھنے کو مل سکتی ہے اب جانتے ہیں پور بھی بھارت کی موسم کے بارے میں جہاں پر جھارکان اوڑیسہ پچی منگال کے کئی باغوں میں گرچ مکہ ساتھ ہلکی سمدیم کچھ علاقوں میں تیج بارش ہوگی چوبی جھنٹے کے دوران ڈیبگڑ کوراپٹ بھومنیجبر انگول جھارکان اوڑیسہ پور میں تیج بارش ہونے کے سمباب نہیں جبکہ پچی منگال کے پورو جیہ بانکور پچی منگال کے پورو جھارکانڈ کے پور بھی پچی میں سہنگ بھوم سرائی کے لہ ہونٹی میں گرچ چمکہ ساتھ ہلکی سا مدیم بارش ہوگی جبکہ بیہار میں موسم ساپ بند رہی گا ترائی والے اچھیتر میں بوندہ بانی ہو سکتی ہے گانگے پچی منگال کے اتر اچھیتر میں بھوندہ بانی ہونے کے سمباب نہیں پوروط راج جی کی بات کی جائے تو جہاں پر میگالے اروڑیسہ پردیش ناغلے ان مڑیپور مجونم سرپورا میں ہلکی بارش ہونے کی سمباب نہیں آخر میں جانتے ہیں دکچلی بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر انوان نکو باردیپسوں کو اتر اچھیتر میں تیج بارش ہوگی کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہونے کی بھی سمباب نہیں دکچلی بھارت کے موسم پوروان ہونے بس اتنا ہے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں آج کا موسم پوروان ہونے آپ کو کیسے لگا ہمیں کمینٹ کر کر جرور بتائے ایسے ہی موسم کی تاجے جانکار سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباقرال پر کلک کریں تاکہ ویڈیو سے جڑا نوٹیپکس سب سے کے لیے آپ تک پہنچتا رہی دھنیو بات